موسیقی خواتین کے عالمی دن کی مناسبت پر ریڈیو زرنبش خصوصی نشریہ پیش کر رہی ہے میں ہوں آپ کا میز باناکیم بلوچ اور آپ کو ریڈیو زرنبش کے اس خصوصی نشریہ میں خوش آمدید کہتا ہوں یوں تو تاریخ انسانی میں عورت کا کردار ہمیشہ ہی اہم اور سب سے باہمت رہا ہے پھر چاہے وہ عورت گھریلو ہو سماجی ہو سیاسی ہو ایک سیلیبریٹی کی حیثیت رکھتی ہو یا ایک جنگجو حورت ہو عورت کا اوصلہ اور اس کے مضبوط کردار کی سب سے بڑی گواہی قدرت نے اسے ماں کا درجہ دے کر خود ہی دے دیا ہے جہاں بچے کو کوک میں رکھ کر اس تمام دورانیے کے درد کو برداشت کرنے سمیت پھر بچے کی پیدائش یہاں تک اس بچے کی پہلی درسگاہ کی طور پر اسے بہتر شعور اور علم فرہم کرنے کی ذمہ داری بھی قدرت نے ماں کے ہی سپرد کی ہے مگر بدقسمتی سے سماجی ٹھکراو اور مردوں کی محدود سوچ نے خواتین کی صلایتوں کو بز بروز کمزور سے کمزور تر کرنے کے تمام کوششیں کر کے ان پر ترہ ترہ سے ظلم و ستم کر کے صرف بچے کی پیدائش اور رسوہی گھر تک ہی محدود رکھا لیکن عورت نے حمد حوصلہ اور جذبہ کبھی بھی نہیں چھوڑا اور اسی حمد نے انہیں پدر شعی سے مقابلہ کرنے اور سماج میں اپنی پہچان اور الگ مقام بنانے میں کامیاب کیا آج ترقی آفتہ ممالک میں عورت اور مرد بغیر کسی تفریق کے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور دنیا کی بہتری میں عورت بہتر کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں مگر تیسری دنیا کے ممالک میں آج بھی عورتوں پر بہت سی پابندیاں مذہبی، سخافتی، قبائلی، بنیادوں یا غیرت کے نام پر لگائی جاتی ہیں اس حوالے سے آج ہم خصوصی نشریہ پیش کر رہے ہیں جس میں ہم بلوچستان میں عورتوں کو درپیش چیلنجز ان کے جدوجہد کے حوالے سے خصوصی پیغامات پیش کریں گے امن خواتین کے عالمی دن اور بلوچ خواتین کی جدوجہد کے حوالے سے مادر بلوچستان کی ایسیت رکھنے والی لما یاسمین بلوچ سے ان کے خیالات جانے آئیے لما یاسمین کے خیالات سنتے ہیں آج عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے میں اپنے بلوچ کون کے ماں بینوں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ دنیا کے عورتوں کی طرح اپنا کردار ادا کرے بنا کسی خوف در کے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں آج ہماری مہا بینے گھٹا کی شدید سردی میں بھی اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح جتنی بھی ہمارے عورت بائیت عزیت خانہ میں بند ہیں میں ان کے ماں بینوں سے درخواست کرتی ہوں کہ بنا وہ کسی خوف کے اپنے بینوں کا ساتھ دی ہم ایک بھلاند قوم ہیں اور امارے عورتوں کے اوپر ذمہ داریا زیادہ ہائی دوتی ہیں آج ہماری دنیا کو دکھانا ہے کہ بلوچ قوم پر کتنی ظلم ہو رہی ہیں آج ہم بلوچ عورتوں کا جس طریقے سے بھی اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اپنا فردار ادا کرنا ہے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ہم نے بلوچ نیشنل مومنٹ کی مرکزی کمیٹی کی ممبر بانک ماغنج بلوچ سے بھی گفتگو کی آئیے سنتے ہیں انہوں نے خواتین کو درپیش چیلنجز اور بلوچ قومی تحریک میں خواتین کے کردار کے عوالے سے کیا کہا بلوچ نیشنل مومنٹ بلوچستان کی آزادی برابری انصاف اور سیکلزن پر ایکین رکھتی ہے آج مجھ سمیت ایسی سیکلوں بلوچ قواتین بلوچ نیشنل مومنٹ کی پلیٹ فارم سے بلوچ قومی آزادی کی جدوجہت کا حصہ ہے اور ایک بہتری انقلابی رول فلے کر رہی ہیں اور مجھے بلوچ نیشنل مومنٹ میں عورت ہونے کے ناتے کبھی ایسی رکاوٹ محسوس نہیں ہوئی کہ میں یہ کہوں کہ یہاں سنفی امتیاز برتا جا رہا ہے البتہ بلوچ سماج میں جہاں قومی گلامی سمیت قبائلی اور مذہبی اثرات کی وجہ سے فدر شاہی نے جنم لی ہے جہاں عورتوں کو مردوں سے کم سمجھنا انہیں کمزور تصور کرنا اور ان کی صلاحیتوں پر امیشہ سوال اٹھانے جیسے مسائل اور رجحانات موجود ہیں اور اس کا واحد حل انقلابی حمل میں ہے جس کے بغیر اس رجحان میں کمی کے بجائے میں سمجھتی ہوں کہ اضافہ ہی ہوگا حاج بلوچ جہد جہد آزادی سے منسلک سیاسی ورکر دانش ور کلمکار شاعر حدیب یہاں تک کہ بلوچ سرمچار بھی ان تمام گیر ضروری اور سیکولرزم کی بنیاد پر سنپی امتیاز کی بنیاد پر مرد اور عورت کے درمیان کیچھی گئی اس لکیر کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں جہد جہد کر رہے ہیں جس سے ایک بہتر مستقیم اور سیکولر آزاد سماج بلوچستان کا خیام یقینی ہے ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ قواتین کی آزادی اور برابری کے لیے صرف ایک دن تک محدود ہو کر جد جہد مسائل کال نہیں بلکہ امہ روزانہ کی بنیاد پر اس جد جہد کو تیز کرنا ہوگا تاکہ بلوچ قواتین اور بلوچ سماج مکمل آزادی میں چین کی سانس لے سکیں میں اپنی تمام ماں اور بہنوں کو آج کے دن یہ فیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم اگر آزادی سماجی انصاف برابری اور اپنے عقوق کا دپا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قبضہ گیریت کے خلاف جد جہد میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ اگر ایک ماں اپنے ہاپ میں انقلابی تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہوگی تو اس کا فورہ قاندان انقلاب کی کشبو سے مہک کٹے گا یہ میرے ہیمان اور میری پارٹی کا نسب الحین ہے ہم نے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کی بلوچستان کی صدر جلیلہ حیدر سے بھی گفتگو کی جلیلہ حیدر اور ان کے امراہوں نے آج باقی دنیا کی طرح بلوچستان میں بھی عورت آزادی مارچ کا انعقاد کیا جس کی شروعات لاپتہ افراد کے کیمپ سے کی گئی جس نے بلوچ سمیت پشتون خواتین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی آئیے سنتے ہیں جلیلہ حیدر مزید اس بارے میں کیا کہتی ہیں عالمی یو میں محنت کش خواتین کے حوالے سے عورت آزادی مارچ کوئٹا میں کیا اس کا مقصد محنت کش خواتین کام کرنے والے خواتین گھر میں گھر سنبھالنے والے خواتین اور بارہ روزگار خواتین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرنا تھا ہمارے مارچ کا مقصد جو ہے وہ جو ہے ہم ہر قسم کے جبر سے جو عورت کو سپریس کر رہی ہیں چاہے وہ معاشی ہو معاشرتی ہو استحصالی بنیادوں پہ جو کڑی ریاستی جبر ہے یا مذہبیت یا ملائیت کے جو جبر ہے ان سب کے خلاف ہم نے ایک آزادی مارچ کیا جو کوئٹا پریس کلپ سے سٹارٹ ہوا ہم نے سب سے پہلے مارچ کا آغاز جو ہے اپنے بلوچ یا میسنگ پرسن کے کیمپ سے کیا اور اپنے کیمپ میں بیٹے بلوچ ماں اور بہنوں سے اظہار ایک جہتی کی کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم عورت کے سوال پہ بات کریں گے تو ان عورتوں کو بھول جانا جو مسلسل جد جہت کر رہے ہیں اپنے پیاروں کی تلاش میں میرے خیال میں ہمارے نظریے اور ہمارے تحریک اور عورت کے سوال کے بنیاد پہ ایک سوالیا نشان ہوتا اگر ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی نہیں کرتے ہم نے کیمپ والوں کو بھی دعوت دی کہ وہ ہمارے مارچ کا عصہ بنے کیونکہ وہ دن ہم سب خواتین کا تھا ہم میں لگتا ہے ہر عورت کا دکھ ہمارا دکھ ہے ہر عورت کا انسو ہمارا انسو ہے تو ہم سسٹر ہوت کے بنیاد پہ ان سے سب سے پہلے اپنے مارچ کا آغاز وہاں سے کیا پھر وہاں سے ہم کوئٹا کے روڈ سے ہوتے ہوئے جنار وغیرہ کراس کر کے آئے اور مارچ کیفے تام کر کے جو کوئٹا بلدیا پلازا ہے کیفے بلدیا ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے چائی پی اور یہ ریکلیم کیا کیونکہ کوئٹا میں ہارڈلی عورتی جو ہے پبلک سپیسز پہ نظر آتی ہے تو ہم نے اس جگہ کو بھی ریکلیم کیا کہ یہ ہماری جگہ ہیں ہماری بچیا عورتیں بھی بلا خوف و خطر ان جگہوں پہ بیٹھ کے اپنے لئے اس پیسز ریکلیم کر سکتے ہیں عورت مارچ کا جو مطالبات ہے اس میں جبری گمشدہ افراد کی بازیابی اسی طرح جو ہے جو اجرتوں میں اضافہ کم سے کم منیمم کم سے کم اجرت کا تایون اس کے علاوہ صحت تندرستی وغیرہ کے حوالے سے جو ڈیمانڈ تھا وہ چیزیں رکھی تھی کہ جو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ عورت کی آزادی کی بنیاد اس کے معاشی آزادی سے منسلک ہو اس کے پسند سے ہو اس کے تخلیق سے ہو اس کے فن سے ہو اس کے لباس سے ہو اس کے تعلیم سے صحت سے اور یہ سب دیاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے سیاست کی آزادی ہو تو اس لئے ہم نے یہ مارچ رکھا ہم نے مطالبہ کیا کہ دہشت کرتی میں مارے جانے والے افراد کو سرکار جو ہے وہ بے نظر انکم سپورٹ کارڈ کی طرح کارز ایشو کرے تاکہ جو لوگ ہیں خواتین وہ امپاور ہو اور وہ کسی اور ادارے کے سامنے بیک نہ مانگے خیرات نہ مانگے یہ ہمارے کچھ مطالبات تھے جو ہم نے رکھے ہم نے جنگ بندی کی بات کی ہم نے پیدر شاہی کے خاتمے کی بات کی جو ہمارے بنیادی اصولی احساس تھے وہی باتیں رکھے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ہم نے بلوچ سیاسی اور سماجی کارکن بانکھوران بلوچ سے گفتگو کی آئیے سنتے ہیں ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں اور بلوچستان میں خواتین کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کی عالمی دن کی موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہمارے معاشرے میں خاص کر میں خود جس معاشرے میں رہتی ہوں بلوچستان میں جو آلات ہے بلوچستان کی لوگ آلات جنگ میں ہیں اور ہمارے خواتین بھی جنگ زیادہ ہے ہمارے بلوچ خواتین نے بہت کچھ سائے اور بہت کچھ سائے رہے ہیں ہمارے گروہ کو جلایا گیا ہمارے گدانوں کو جلایا گیا اور ہمارے بائیوں کو لاپتہ کیا گیا ان کو شہید کیا گیا ہمارے خواتین کے ساتھ اور ابھی بھی ہمارے جو بہنیں ہیں جو مائیں ہیں جو بیٹیا ہے وہ اس جدجید میں اپنے بائیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ ایک ساتھ کڑے ہیں اور اس کی مثال ہے یہاں پر جو لاپتہ افراد کی جو فیملیز ہیں ان کی ماں بینیں وہ مسلسل سالوں سے اتجاج کر رہے ہیں لاؤ مارچ کر چکے ہیں اور ابھی بھی کہیں مینوں سے کوئٹہ میں شدید سردی ہے اس کے باوجود سیما بلوچ اپنے باہی شبیر بلوچ کیلئے ان کی بازیابی کیلئے جد جد کر رہی ہے وہ کوئٹہ کی شدید سردی بارش برف سب کا سامنا کر رہی ہے اپنے باہی کی بازیابی کیلئے اسی طرح ایک چھوٹی سی بچی سات سال کے ایک چھوٹی سی بچی مارنگ بلوچ جو ایک بیٹی ہونے کا فرض نبا رہی ہے جس کو اپنے بابا نصیر بلوچ سے جو عقیدت جو محبت ہے اس کے لئے وہ اپنی فرض ذمہ داری نبا رہی ہے مارنگ بھی بہت کچھ سہ چکی ہے یہاں پر وہ بہت بیمار بھی ہو چکی ہے کوئٹہ کی جو موسم جو سردی ہے تو بیٹیاں ہیسے ہوتے ہیں مارنگ جیسے بینیں ہیسے ہوتے ہیں سیما جیسے اور بیویاں ہیسے ہوتے ہیں زبیدہ جیسے اور زرینہ جیسے جو مہنوں سے بیٹے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے وہ اس جدوجہد میں بلکل عمگام ہیں اپنے بائیوں کے لئے اپنے بیٹوں کے لئے بہت سے ماں یہاں پر آئے ہیں یہ انسا بلوچ جو ایک چھوٹی سی بچی تھی اس نے اپنے بائی کے لئے اتجاج کیا اور انس کا بائی لوٹ کر آیا تو ہمارے ہاں ہمارے بینیں جو بھی اپنے بائیوں کے ساتھ ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ ہیں امگام اور اپنے جدوجہد کو جاری رکھی ہوئے ہیں ابھی بھی کوئٹہ میں کیمپ لگا ہوا ہے اور آج بھی کہیں فیملی آئے ہوئے تھے مہرگل مری کی فیملی جو مسلسل اتجاج کر رہے ہیں مہرگل مری کیلئے اس کی بینیں اس کی بیٹھیا تو ہمارے بلوچ خواتین اور بلوچ مرد یقصہ متاثر ہے کیونکہ بلوچستان آلات جنگ میں ہے آزاروں بلوچ لاپاتا ہوئے اور سینکڑوں کی نسخ شدہ لاشیں ملی اور آزاروں حبی تک زندان میں بند ہے ہم بلوچ چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی کا حق دیا جائے ہمیں ازار رائے کی آزادی دیا جائے کیونکہ یہاں پر بلوچ جو خواتین ہیں بچے ہیں بہت سے بچے چھوٹے کم عمر بچے ہیں جو پڑائی چھوڑ کر تعلیم کو چھوڑ کر کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے ان کی پیارے بازیاب کیا جائے تاکہ وہ اپنے زندگی نارمل زندگی گزار سکے اپنے تعلیم پر توجہ دے سکے وہ بھی سکول جا سکے وہ بھی پڑھ سکے اور دوسری بات یہاں پر معاشری کی تو بلوچ خواتین کو جد جید کے راستے میں بہت سے مشکلات ہوتی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک تو پادرانہ بھی ہے دوسرا یہ مذہبی بھی ہے یہاں پر اگر قبائلی معاشرے میں ایک لڑکی اٹھتی ہے وہ جاتی ہے جد جید کرتی ہے تو اس پر بہت سے باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو گر اور چھوڑیواری میں ہی بند رکھنے کا کہا جاتا ہے لیکن ابھی جو اورہ ہے جو جد جید کر رہے ہیں کافی تبدیلی آئی ہے اس میں بلوچ خواتین کا ایک مثال ہے وہ جد جید بہت خوبی سے نبا رہے ہیں تو معاشرے کو چینج انہیں میں وقت لگے گا لیکن بلوچ خواتین بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں وہ اپنوں کے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں وہ جد جید میں برابر ساتھ دے سکتے ہیں موسیقی